اسلام علیکم پیارے بچوں ہم سبق پڑھ رہے تھے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اب پڑھیں گے پیج نمبر ترٹی پر پیج نمبر ترٹی پر یہ پیراگراب ہے کہ ایک پیر مرد ایک معمر شخص ایک بزر شخص کہ نہایت معزز و محترم معلوم ہوتا تھا جو انتہائی باوقار معلوم ہوتا تھا عزتدار معلوم ہوتا تھا درد قولنج سے بڑی آنٹ کے درد سے جان بلب تھا انتہائی مصیبت میں تھا جان بلب ہونا مصیبت میں ہونا اور لاولدی کے سبب سے اور دوسری بڑی بات کہ وہ بے اولاد بھی تھا لاولدی بے اولاد ہونا لاولدی کے سبب سے اپنے مال و املاک کے لیے اپنے مال و جیداد کے لیے ایک وارث چاہتا تھا ایک مالک چاہتا تھا اس نے درد مسکورہ کو پینک کر درد مسکورہ یعنی جس کا ابھی ذکر ہوا اس نے درد مسکورہ کو پینک کر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو لیا مگر لڑک نابکار کو یعنی نافرمان کو نابکار بیکار فضول مگر لڑک نابکار کو نافرمانی اور سرشوری کے سبب سے دق ہو کر یعنی اس بچے کو یا اس لڑکے کو کیوں پینکا گیا تھا کیونکہ یہ انتہائی نافرمان تھا انتہائی بداخلاق تھا بدتمیز تھا اور سرشوری کی سبب سے یعنی اس کی وجہ سے ہر وقت باپ کے سر میں شور رہتا تھا سرشوری یعنی نافرمانی کے سبب سے دق ہو کر تنگ آ کر اس کے باپ نے چھوڑا تھا چنانچہ اس نالائق نوجوان نے آتی ہی جٹ یعنی فوراں بڑی کی داڑی پکڑ لی اس معزز شخص کو داڑی سے پکڑ لیا اور سر توڑنے کو تیار ہوا اور اس کو مارنے لگا اتفاقاں برابر ہی لڑکے کا حقیقی باپ نظر آیا کہ اب وہ درد قولنچ کی مارے لوٹنے لگا تھا یعنی فریاد کرنے لگا تھا کیونکہ بدلے میں چونکہ اس نے وہ بچہ لیا تو اٹومیٹکلی اس کا جو درد قولنچ تھا وہ اس بچے کے باپ کی طرف چلا گیا چنانچہ بڑی نے اس سے کہا کہ برائے خدا میرا درد قولنچ مجھے پیر دیجئے اور لڑکا لے لیجئے کہ میرا پہلا عذاب اس سے ہزار درجہ بہتر ہے یعنی یہ جو بچہ ہے کسی کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے میں اس کے ساتھ رہ لیتا ہوں لیکن یہ جو درد قولنچ ہے اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا مگر مشکل یہ ہوئی کہ یہ مبادلہ اب پھر نہ ہو سکتا تھا یہ جو تبدیلی ہے یہ جو آپس میں ایکسچینجنگ ہے یہ دوبارہ نہیں ہو سکتی تھی ایک بچارہ غلامی جہازی غلام تھا یعنی جہازوں کا غلام تھا کہ اس نے قید زنجیر اور جہازی محنت کی تکلیف سے دق ہو کر یہ جو آبی جہاز ہوتے ہیں سمندری جہاز یہ بہت بڑی ازگیر بہت مشکل کام ہوتا ہے اس کا چلانا تو اس نے قید زنجیر یعنی ایک تو یہ کہ وہ غلام تھا اور جہازی محنت وہ روزانہ بہت محنت اور دقت کا کام کرتا تھا تو دونوں سے دق ہو کر دونوں سے تنگ آ کر اس نے اس عذاب کو چھوڑا تھا اس نے وہ وہاں سے پرار حاصل کی تھی وہاں سے باغ آیا تھا اور جولے کے مرض کو لے لیا تھا جولے کے مرض یعنی فالچ کو یا جس میں یہ سارا بندہ بدن ہلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور فالچ کے مرض کو لے لیا تھا اسے دیکھا کہ دو قدم چل کر بیٹھ گیا ہے اور سر پکڑ کر بسور رہا ہے یعنی اس سے دو قدم بھی چلا نہیں جاتا تھا بلکہ دو قدم لیے اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہے رو رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے غرض اسی طرح کئی شخص تھے غرض اسی طرح بہت سارے لوگ تھے کہ اپنی اپنی حالت میں گرفتار تھے یعنی اپنی اپنی حالت پر میں پن سے ہوئے تھے اور اپنی کیے پر پچھتا رہے تھے اور اپنی کیے پر نادم تھے مثلا کسی بیمار نے افلاس لے لیا تھا کسی نے بیماری پینک کر غربت لے لی تھی وہ اس سے ناراض تھا کسی کو بھوک نہ لگتی تھی بعض بیماری ہوتی ہے نا بعض اوقات ایسی بیماری ہوتی ہے بندہ جتنا بھی کائے اس کی بھوک نہیں مٹتی تو کسی کو بھوک نہ لگتی تھی اب وہ جوع البقر کے مارے پیٹ کو پیٹ رہا تھا اس نے جوع البقر یعنی جب ہر وقت بھوکا ہونا ایسی بیماری لی تھی لہٰذا اب اس سے پریشان تھا ایک شخص نے فکر سے دکھ ہو کر اسے چھوڑا تھا فکر جسے ہم ٹینشن کہتے ہیں ڈپریشن کہتے ہیں تو کسی نے ٹینشن کو چھوڑ کر کیا لیا تھا درد جگر لیا تھا تو اب وہ درد جگر کا مارہ لوٹ رہا تھا یعنی درد جگر سے فریاد کر رہا تھا غرض ہر شخص کو دیکھ کر عبرت اور پشیمانی ہی حاصل ہوتی تھی جو بھی بندہ وہاں پر دکھائی دیتا تھا تو وہ پریشان پشیمان تھا یعنی نادم تھا اور اسے دیکھ کر عبرت حاصل ہوتی تھی اسے دیکھ کر یہ عبرت حاصل ہوتی تھی کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مسلحہ ہوتی ہے اور اللہ کا ہر کام مسلحہ پر مبنی ہوتا ہے غرض وہ سارا امبار وہ سارا ڈیر عورتوں اور مردوں میں تقسیم ہو گیا مگر لوگوں کا یہ حال تھا کہ دیکھنے سے ترس آتا تھا یعنی جان سے بیزار تھے اور اپنے اپنے بوجوں میں دبے ہوئی اوپر تلے دوڑتے پیرتے تھے یعنی فریاد کرتے ہوئی کبھی ایک جگہ سر مار رہے تھے کبھی دوسری جگہ سر مار رہے تھے سارا میدان گریا وزاری نالا و فریاد آہو افسوس سے دعا دار ہو رہا تھا مسلم نے مختلف مرکبات کے ذریعے اس میدان کا نقشہ کین چاہے کہ جس درب بھی نظر اٹھاؤ ہر بندہ چیخ رہا تھا پکار رہا تھا فریاد کر رہا تھا افسوس کر رہا تھا پشیما تھا آخر سلطان افلاق کو بے کس بے سہارا بے کس بے سہارا آدم ذات کے حالت دردناک پر رحم آیا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آیا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے بوج اتا کر پینگ دے پہلی بوج انہیں مل جائے یعنی جو پہلی ہی سے عزل سے ان کی قسمت میں جو لکی جا چکے ہیں جو مسئیبتیں وہ مسئیبتیں جو یہاں پر وہ پینگ آئے تھے وہ پہلی والی مسئیبتیں ان لوگوں کو مل جائے سب نے خوشی خوشی انو والوں کو سر و گردن سے اتار کر پینگ دیا سب نے ہنسی خوشی کیونکہ یہ سب کے لئے یہ نئے نئے جو مسئیبتیں ہیں اور جو اپنی چائز کے مطابق کسی نے جو مسئیبت لی تھی وہ اس کی وہ اس کی پہنچ سے اور وہ اس کی طاقت سے بہت زیادہ تھی لہٰذا ہر کسی نے وہ نئے مسئیبتوں کو اتنے میں دوسرا حکم آیا سلطان افلاق کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا حکم آیا کہ وہم جس نے انہیں دوکی میں ڈال رکھا تھا وہ شیطان نابکار یہاں سے دفع ہو جائے یہ وہم جو ہے جو لوگوں کو ہر جگہ دوکی میں ڈالتا ہے ہر بندہ اس وہم میں رہتا ہے کہ میرا غم بڑا ہے دوسروں کا چوٹا ہے میری خوشی کم ہے دوسروں کی زیادہ ہے تو یہ وہم یہ شیطان یہاں سے دفع ہو جائے یہاں سے دور چلا جائے اس کی جگہ ایک فرشتہ رحمت آسمان سے نازل ہوا اور اس وہم کی جگہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو رحمت کا فرشتہ تھا اس کی حرکات و سکانات نہایت معقول اور باوقار تھی اس کی حرکات و سکانات اس کا اٹک بیٹک اس کی اٹک بیٹک چلنا پھرنا وہم کے مقابلے میں انتہائی معقول اور باوقار تھی اور چہرہ بھی سنجیدہ اور خوشنما تھا اس کی مقابلے میں وہم کا چہرہ بھی بدنما تھا اور اس کی اٹک بیٹک بھی اچھی نہیں تھی اور اس کا یعنی اس فرشتہ رحمت کا چہرہ بھی سنجیدہ تھا خوشنما تھا خوبصورت تھا اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور رحمت الہی پر توقل کر کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی خیر پر اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا جو رحم ہے اس پر توقل کر کے اس پر بروسہ کر کے نگاہ کو اسی کی آس پر لگا دیا یعنی اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی سپرد کر دیا اس کا نام صبر و تحمل اس کا نام صبر و تحمل مصنب نے بڑے پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر کوئی مصیبت آئے کوئی تکلیف آئے کوئی آزمائش آئے تو انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ابھی وہ اس کوہ مسئیبت کے پاس آ کر بیٹا ہی تھا جو کوہ مذکور خود بخود سمٹنا شروع ہو گیا یعنی کم ہونا شروع ہو گیا سمٹنا گٹنا یہ بڑھنا کا اپوزٹ ہے یعنی کم ہونا یہاں تک کہ گٹتے گٹتے ایک سلس رہ گیا یعنی ایک بٹی تین رہ گیا ایک تہائی حصہ رہ گیا ایک تہائی حصہ یعنی دو حصے آٹومیٹکلی غائب ہو گئے پھر اس نے ہر شخص کو اصلی اور واجبی بوجھ اٹا اٹا کر دینا شروع کیا واجبی مین برائی نام یعنی دنیا ہے یہ دنیا آزمائش ہو کا گر ہے تو ضرور کسی نہ کسی مصیبت کے ساتھ آزمائش کے ساتھ ہر بندے کو رہنا ہے تو اس وجہ سے ہر بندے کو اصلی اور واجبی بوجھ اٹا اٹا کر دینا شروع کیا اور ایک ایک کو سمجھاتا گیا اور ایک ایک کو سمجھاتا گیا کہ نہ گبراو اور بردباری کے ساتھ اٹھاؤ سبر و تحمل کے ساتھ اٹھاؤ ہر شخص لیتا تھا اور اپنے گر کو راضی رضا مند چلا جاتا تھا ہر بندہ اٹھتا تھا جو مصیبت لیتا تھا تو وہ راضی خنسی خوشی اور بلکل ہنسی خوشی اپنے گر چل دیے دیتا تھا ساد ہی اس کا شکریہ ادا کرتا تھا یعنی یہ جو فرشتہ رحمت ہے جس کا نام سبر و تحمل تھا تو اس فرشتے کا نام جو سبر و تحمل رکھا گیا تھا بلکہ مصنب نے اس کا نام یہ رکھا ہے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرتا تھا کہ آپ کی انایت سے آپ کی مہربانی سے آپ کی کرم سے مجھے اس امبار لا انتہا میں مجھے اس بڑی بیڑ میں مجھے اس بڑی بڑی بڑے امبار بڑی دیر میں اپنا بار مسیبت چھننا نہ پڑا یعنی مجھے اس کی پیچھے خوار نہ ہونا پڑا اور مجھے اس میں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں نا کوئی بڑی کوئی بڑی حجوم ہوتا ہے بڑا حجوم ہوتا ہے تو اس میں کسی کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے یا ایک بہت بڑا دیر ہوتا ہے تو اس میں اپنی مطلوبہ چیز وہ نکالنا اور تلاش کرنا بہت بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر یہ مشکل اس صبر و تحمل نے اور فرشتہ رحمت نے آسان بنا دیا تو اس وجہ سے ہر بندہ اس صبر و تحمل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلا جاتا تھا اور ہنسی خوشی اپنے گھر روانہ ہوا یہ جو سبق ہم نے پڑھ لیا ختم کر لیا یہ مصنف کی مشہور کتاب تصنیب نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے اس وجہ سے یہاں پر یہ نیرنگ خیال لکھا گیا ہے موسیقی